سورہ بقرہ کی آیت نمبر سینٹالیس سے بابن تک بلکہ ترپن تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليکم وانی فضلتکم على العالمین واتقوا يوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجیناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبنائكم یذبحون أبنائكم ویستحیون نسائكم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وإذ فرقنا بكم البحر فانجیناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنصرون وإذ واعدنا موسیٰ اربعین لیلتا ثم اتخلتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون وإذ آتينا موسیٰ الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اسکرو نعمتی یاد کرو میرے احسانات اللتی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیے وانی فضلتکم علی العالمین اور اس بات کو کہ میں نے تم کو سارے جہان پر بڑائی دی واتقو یوما اور درو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ کچھ کام لائے گا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے بھی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور قبول نہ ہوگی اس کی طرف سے سفارش وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ انس کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اور نہ ان کو مدد پہنچے گی وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ اور یاد کرو اس وقت کہ جب تم کو ہم نے رہائی دی من آل فرعون فرعونی قوم سے یسومونکم جو پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب بڑا عذاب یزبحون ابناءکم زبا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءُمْ اور اس میں آزمائش تھی مِنْ رَبِّكُمْ عَزِيمُ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی وَإِذْفَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَةِ اور جب تھار دیا ہم نے تمہارے لی یہ دریا کو فَأَنْجَئِنَاكُمْ پھر ہم نے تم کو بچا لیا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَا اور غرق کر دیا ہم نے فرعون کے لوگوں کو وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے وَإِذْوَا عَدْنَا مُوسَى اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اربعین لیلتا چالیس راتوں کا ثُمَّتْ تَخَذْتُمُ الْعِدْلَ پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِبُونَ اور تم ہی لوگ ظالم تھے ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ پھر مُعَافْقِی آمِنِ تم کو مِنْبَادِ ذَالِكَ اس کے بعد بھی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاكِتُمْ احْسَانُ مَنُوا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی وَالْفُرْقَانَ اور حق اور باطل کے درمان فیصلہ کرنے والے لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تَاكِتُمْ سِدْ لِلَا پَاؤُ سورہِ بَقْرَةِ چھٹے رکوع سے لے کر گیارویں رکوع تک یہودی قوم کی تذکیر اور رہنمائی کے لیے ان کے مختلف حالات بیان کیے گئے اور ان حالات کی پانچ قسمیں کچھ تو اللہ تعالیٰ نہیں اپنے انعابات یاد دلائے کچھ ان پر وقتاً فوقتاً ہونے والے عذاب ان کا ذکر کیا پچھلے درس میں آپ سن چکے ہیں بنی اسرائیل سمراد وہ قوم ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے سن چکے ہیں آپ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا اس عبرانی زبان میں لقب ہے نام تو ان کا حضرت یعقوب علیہ السلام کا یعقوب ہے جو قرآن کریم میں جا بجا ہے لیکن اللہ نے اپنی خاص حکمت اور مسلح ان کے لئے اسرائیل کا لفظ بھی استعمال فرمایا اور ان کی اولاد کے لئے بنی اسرائیل اسرائیل کی اولاد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد فرمایا اس قرآن نے یعنی حضرت یعنامت علیکم یاد کرو میرے وہ حسانات جو میں نے تم پر کیے یعنی وقتاً وقتاً جو اللہ تعالیٰ کے انعامات و حسانات ان پر آئے ان کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے وَأَنِيْ فَضَّلْتُكُمَ الْعَلْمِينَ اور یہ بھی یاد کرو کہ تم کو میں نے جان والوں پر بڑھائی دی واقعتا بنی اسرائیل جب تک اللہ کی نافرمانی بغاوت اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی سرکشی میں مبتلا نہیں ہوئے تھے ساری دنیا کی سب سے زیادہ چہتی قوم سب سے زیادہ فضیلت والی قوم یہی تھی اسی کا پروردگار عالم بار بار ذکر فرما رہے ہیں اور آج بھی دنیا میں جو جہودی ہیں خاص طور پر اپنے آپ کو دنیا کی برطر قوم سمجھتے ہیں اور ایک زمانہ اس کا گزرا ہے ان کا آپ اسمیں یہ جہودیوں کو اور عیسائیوں کو جہودی کے ان لے گئے عیسائیوں کو کوئی مذہب نہیں یہ ان کو حقیر سمجھا عیسائی کے ان لے گئے ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں اللہ فرماتے ہیں محمیت لونے کتاب ان کو کتاب اکتلاوت کرتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے لیکن ذہنوں کے اندر شر موجود ہونے کے سبب سے اپنے آپ کو برطر دوسرے کو کہتر سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد پیغمبر ہیں جو بن اسماعیل میں سے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دو فرزند آپ کے علم میں ہیں سیدنا عیساق علیہ السلام یہ جتنے بھی بنی اسرائیلی ہیں وہ سب عیساق علیہ السلام کی اولاد میں سے اور دوسرے صاحب جاتے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان میں سے سوائے ایک پیغمبر کے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی پیغمبر اللہ نے محبوس نہیں فرمایا کیوں یہ ہمارے سوچنے کی بات نہیں اللہ کی حکمت لیکن ایک پیغمبر وہ سب سے برتر سب سے افضل آگے چل کر اسی سورہ مبارکہ میں آپ عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹوں کی اس دعا کا تذکرہ بھی پڑھیں گے وَإِذْجَرْفُ عِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْوَيْتِ وَإِسْمَائِلِ وہ وقت یاد کرو عبراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی اور ساتھ ساتھ دی دونوں باپ بیٹے دعائیں ربنا تقبل بن نائے اللہ ہم سے قبول فرمالے اِنَّكَانْتَ السَّمِيلَ عَلِيمِ تو سمی سننے والا بھی ہے علیم جاننے والا بھی ہے پھر اس کے بعد اسی دعا کو مزید بڑھاتے فرمائے یا اللہ اس قوم کے اندر ایک ایسا پیغمبر بھیج دے جو تیری کتاب کی تلاوت کرتا رہے اس قوم کے تذکیہ کریں اس کو پاک کریں دیکھیں لیں تاکہ آپ حضرات کو آگے چل کر آسانی رہے سبا صفحہ نمبر چوبیس آیت نمبر ایک سو ستائیس یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسمائیل علیہ السلام بھی ربنا پھر دعا کر رہے تھے ربنا تقبل بنا یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما انکان تصمیل علیم تو سننے والا ہے جاننے والا ربنا وجہ اللہ مسلم اللہ کا یا اللہ ہمیں اپنا حکمردار فرممردار بنا دے ومن ضروریتنا اور ہماری اولاد میں سبھی امتا ایک جماعت مسلم تلک اللہ جو تیری فرممردار ہو وعلینا مناسکنا اور ہم کوئی بات کر اور آج کے قائدے اور حصول ہمیں بتا دے اور ہمیں معاف فرما تو ہی توبہ کرنے کو قبول کرنے والا مہربان ربنا و بس فیم رسول یہ ہے بات یا اللہ اس قوم کے اندر ایک رسول بھیج انہی میں سے ہو یتنو علیم آیاتیں جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے پڑے و یو علیم کتاب ان کو کتاب سکھائے حکمت اور دانائی کی باتیں و یو زکیم ان کو پاک کریں انہیں کنت العزیز الحکیم تو غالب ہے اور حکمت والا ہے تو یہ ابراہیب علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں کا عمل بھی بتایا قرآن کریم کے اندر اور ان کے دعا بھی تو بنی اسرائیلی حضرتِ عبرائیب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی لیکن ان کے جو چھوٹے سابزادے تھے حضرتِ عصائق علیہ السلام ان کی اولاد میں سے جو بڑے فرزان تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد میں سے صرف ایک پیغمبر حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم میں ہے کہ حضرتِ جبراہیم علیہ السلام کی ایک اہلیہ حضرتِ سارا تھی جن کے فرزان تھے حضرتِ عصائق علیہ السلام اور دوسری جو جا متحرہ تھی حضرتِ حاجرہ جو مشہور ہیں اصل نام تو حاجر ہے لیکن مشہور حاجرہ سے ہیں ان کے فرزان تھے حضرتِ اسماعیل علیہ السلام یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے اور آگے آئے گا بھی انشاءاللہ قرآن حکیم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر لیا تھا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جب باپ نے اور حکومت نے مخالفت کر کے اس خطے سے نکال دیا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو باپ کو جواس فرمایا نصیت فرمائی شرک سے باز رہنے کے لئے تو باپ نے کہا لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكُ اگر تو باز نہ آئے اپنی تقریروں سے میں تمہیں پتھر مار مار کر سنگسار کر دوں گا محضر نہیں ملیہ مجھے چھوڑ دو یہاں سے نکل جا تو عبراہیم علیہ السلام ان کے لئے دعائیں مانگتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور عبراہیم علیہ السلام میں جاتے ہوئے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اولاد سے نواز دے مجھے تنہا نہ چھوڑ اور وہاں سے نکلے اور پھر یہ تولماء سے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضرت حاجرہ کور حضرت اسماعیل الاسلام وہاں سے نکلنے کے بعد کسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت فرمائی تو اللہ کے طرف سے ایک خاص آزمائش عبراہیم علیہ السلام پر یہ آئی کہ آپ اس بیٹے کو جو اللہ سے مانگ مانگ کر لیا ہے اور ان کی والدہ کو اس خطے سے دور کر کے حجاز میں یعنی خانہ کعبہ کے پاس اس پر خانہ کعبہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا تھا اسی جگہ یہ بھی ذہن نسین فرمالیں کہ ان فرائے مکہوہ کے تعمیر فرشتوں نے کیے ملائکہ اکرام نے مختلف ادوار کے اندر انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی قومیں اس کی تعمیر کرتے نہیں اور پھر یہ شکست و ریخت بھی ہوتا رہا پھر بنایا گیا پھر ٹوٹا رہا یعنی جب سے اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی ہے تب سے خانہ کعبہ بھی ہے اور تب سے ہی سارے انبیاء اکرام اس کا تواف بھی کرتے رہے اور ان کے امتیں بھی تواف کرتی رہیں لیکن مختلف ادوار کے اندر یہ شکست و ریخت کا شکار بھی ہوتا رہا تو ابراہیم علیہ السلام اور اسمائل علیہ السلام ان دون باپ بیٹوں نے بھی پھر دوبارہ اس کی تعمیر کی یہ ایک نئی تعمیر نہیں کی تھی اگلی تعمیر پر اٹھایا گیا تھا یہ جیسے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے حکم سے حضرت اسمائل علیہ السلام چھوٹے سے شیر خوار بچے تھے اور حضرت اما حاجرہ کو لے جا کر اس خانقابہ کے پاس اس وقت نہ کوئی مارت تھی نہ کوئی آبادی تھی کچھ بھی نہیں تھا یہاں ایک میرانہ تھا کوئی آبادی نہیں دائیں بائیں اسے گر لے جا کر چھوڑ دی اللہ کا حکم سے پیغمبر کے حوصلے پر قربان جائیں سبحان اللہ کیا ایمان اور یقین ہے انبیاء کا کیا حوصلہ ہے ہم سوچ کر بھی گھبرا جاتے ہیں اور پیغمبر کے عاظم دیکھیں وہاں جو بیٹا مانگ مانگ کر لیا ہے یہ یاد رکھیں کہ حضرت اسمائل علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے ہیں بڑے سابزادے حضرت اسمائل ہیں اور جب گھر میں کوئی اولاد نہیں تو اللہ سے مانگ مانگ کر لیا تھا تب اللہ کی آزمائش یہا گیا اس کو اور اس کی مانگ کو لے جا کر یہاں چھوڑ دیں ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں تھے ملک شام سے لے جا کر وہاں حجاز میں چھوڑ دیا اور جہاں چھوڑ کر ایک پل بھی انظار نہیں کیا کوئی بات نہیں اما حاجرہ سکی وہاں سے واپس چل پڑے چل رہے ہیں مرکنی دیکھ رہے ہیں حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ ہمیں لاکر یہاں چھوڑ دیا ہے کوئی آبادی نہیں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں کچھ بھی نہیں زندگی کی ضروریات میں سے کچھ بھی نہیں ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو چلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آوازیں دیئے کہ میرے سرطاج میرے آقا مجھے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام میں کوئی جواب نہیں دیا جا رہے ہیں تو وہی خدا کی نیک بندی تھی پیغمبر کی زوجید کے لیے خدا نے جس کا انتخاب فرمایا ہے وہ کوئی معمولی تو نہیں ہوتی انہوں نے دل میں سوچا یہ خدا کا نبی ہیں کبھی بھی اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا کام نہیں کر سکتا لگتا ہے ایسا ہے کہ اللہ نے ان کو اشکر کرنے کا حکم دیا چنانچہ وہ بولیں کیا اسے کا ہمیں چھوڑ کر واپس جانے کا اللہ نے آپ کا حکم دیا ہے تو تب ابراہیم علیہ السلام نے بس اتنی آواز دی ملکہ بھی شاید نہیں دیکھا ہاں ایسا ہی ہے اللہ نے حکم دیا تو اما حوہ نے اس وقت فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کریں گے اللہ ہماری حفاظت کو انظام کریں گے اور آپ حضرات نئے علماء سے سنائی ہوگا یا کچھ کتاب میں پڑا ہوگا کہ چھوٹا سا شیرخار بچہ دھوکا پیسا یا رب اللہ تیرے امتحانات بھی عظیم ہیں تو عظیم ہے بڑا ہے تیرے امتحان میں عجیب ہیں لیکن تو امتحان کے لئے بھی جنہ افراد کا انتخاب فرماتا ہے وہ بھی انبیاء اکرام ابراہیم علیہ السلام جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کا گرانہ ہوتا ہے اما حوہ جو ہے ان کو حاجرہ جزا کرنا ان کو چھوٹا کچھ سے بچے کو نیچے لٹا کر جلدی سے جہاں آپ دیکھتے ہیں صفا مروہ کسی کے قریب وہ زمزم کا کوئن بھی ہے زمزم کا کوئن کے پاس لٹا کر ادھر بھاگ رہی ہیں دوڑ رہی ہیں کہ کوئی مجھے کوئی انسان نظر آئے کوئی آبادی نظر آئے کوئی فائدہ کی شکل نظر آئے پھر خیالات ہیں وہ میں پھر واپس دوڑتی ہیں کہ میرے بچے کوئی نفسان نہ پہنچ جائے اور بچے بھوکا پیاسا جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے زمین پر سبحان اللہ وہ ایڑیاں جو رگڑی گئی ہیں وہاں سے خدا نے پانی کے چسم پیدا کر دیا اور وہ چسم پہ ہزاروں سال سے ہے اور اب ہے یہ دنیا کب تک ہے میرا رب جانتا ہے آئندہ جب تک یہ دنیا باقی ہے اس وقت تک یہ چسم رہے گا بڑے بڑے سمندر دریا خوشک ہو گئے سب چیزیں خوشک ہو گئے لیکن یہ پانی جو ہے سب سے زیادہ قدیم پانی جو ہے یہ زمزم ہے اور یہ بھی آپ کے علم میں یقین ہوگا کہ ساری دنیا کی قوموں نے ریسرچ اور تحقیق کرنے والوں نے پانی اوپر کہ کون سا پانی مفید ہے اس میں کیا تاثیر ہے زمزم پر بھی تحقیقی تو تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ پوری دنیا کا پانی ایسا اس میں انسانی صحت کے لئے وہ چیزیں نہیں ہیں جو اس پانی کے اندر ہیں مجزانہ طور پر پانی نکلا ہے یہ کوئی چند افراب نے خدا ہی کر کے دنیا نکالا وہ جو ایک بچے کے پاؤں کے رگڑ سے پانی نکلا تھا حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری ماں اما حاجرہ پر رہن فرمائے اگر وہ تھوڑا سا پانی ہے کیسے پانی نکلانا تو مٹی کٹھی کر دی چلو پانی زائے نہ جائے میں بھی پیوں گے میرے بیٹا پیے گئے اگر ایسا نہ کرتے ہیں اشارہ یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے سبحان اللہ اب آپ کے علم میں ہے کہ وہاں مشینیں لگی ہوئیں ہیں اور وہ وہاں سے زہر خانہ کاو اگر نیچے جا کر کافی دور لجا کر تو وہاں اس کے بڑے بڑے پائپ ہیں اور ان کے ذریعے سے بڑے بڑے ٹینکر ہے وہ بڑے جاتے ہیں اور وہ ٹینکر کوئی مدینہ طریقہ بھیج جاتے ہیں کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں اور خانہ کعبہ میں لاکھوں انسان جو ہیں ان کو وہ زمزم فیرائے جاتا ہے یہ نہیں کہ کسی اور لاکھے کا پانی لاکھا اس میں شامل کیا جاتا ہے خدا کا نظام دیکھیں تو وہ ابراہیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وہ گرانہ ایک ننے سے بچے اور ایک اہلیہ پر مشتمل ہے قبیلہ بنی جرحم یہ قبیلہ کہیں جا رہا تھا جیسے کہ لوگ جاتے ہیں چلتے چلتے یہاں پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ یہ جگہ جو ہے زیادہ موضوع ہیں یہاں انہوں نے پڑاؤ کر لیا اور اما حبا کے ساتھ بھی ان کا تعارف ہو کہ ہم بھی یہاں خادرہ کے ساتھ تو آپ اس میں کچھ نہ کچھ واقفی تعارف ہوا ان کے آنے سے اس گرانے کے افراد کو سیدہ حاجرہ کو اور ان کے فرزند کو کچھ نہ کچھ مرات کھانے پینے کی ملی ہوں گی وقت گذنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے دیکھا بڑے قسمت والے لوگ تھے کہ یہ بڑے مقدس انسان ہیں مقدس لوگ ہیں یہ بھی یہاں بتا دوں کہ کچھ وقفہ کرنے کے بعد مہینے کا دو مہینے کا چھ مہینے کا سال کا وقفہ کرنے کے بعد عبراہیم اللہ علیہ السلام واپس دیکھنے آتے تھے اس کی تفصیلات ہمارے علم میں نہیں وہ خاندان اسی جگہ آباد ہو گیا اور بالآخر حضرت اسماعیل حد بلوغ تک پہنچے جوانی کو تک پہنچے اسماعیل اللہ علیہ السلام کی شادی بھی اسی کرانے میں ہو گئی اس طرح آپ اس پر رشتے بھی ہو گئے اور وہ قبیلہ یہیں آباد ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عظیم پیغمبر جد الانبیاء سارے نبیوں کے دادا ہیں خصوصاً بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل بنی اسماعیل میں سے ایک پیغمبر ہیں تو حضور نے فرمانا داوتا جدی ابراہیم میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا مدعہ ہو گئی جب ہی اب منہ آیتیں آپ کو سنائی ہیں یا اللہ نے کہا کہ ایک نبی بھیج اللہ نے پھر نبی بھیجا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل یہ در حقیقت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہے کسی زمانے کے یہ بڑی فضیلت والی قوم تھی انی فضلتکم العالم جیسے ہی رہے ہوں دیکھیں اللہ نے فرمائے انتم سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے لیکن پھر جب اس فضیلت کا ناجائز فردہ اٹھایا ایک وقت گزرنے کے بعد اللہ کی نافرمانی سرکشی پر اترے تو پھر اللہ نے فرمایا خدا کے غضب در غضب میں یہ مبتلا ہوئے اور پھر یہ بھی قرآن کریم میں آئے گا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے جو کفار ان پر خدا کی لاند پڑی علیہ السان دعوود دعوود علیہ السلام کے زبان سے ویسا بن مریم ویسا بن مریم ارتوان سے ذالک ماں سب وکانو یا تدن خدا کی لا فرمانی کرتے تھے حد سے بڑھنے والے تھے برون کا خرد تذکرہ قرآن کریم کے جا بجا اللہ کے غضب کے شکار ہو کہاں قرآن کریم کے ایک مقام کہتے ہیں تمہیں ساری دنیا پر تمہیں فضیلت دی اور جاناں فرمانی پہ آئے تو پھر اللہ نے فرمائے پدا کی غضب کے اختار مستحق بن گئے تو یہ وہ بنی اسرائیل نے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعباد یاد دلائے کہ تمہیں ساری جان پر تمہیں فضیلت دی تھی وَتَّقْ وَيُوَنْ ڈَرُو اس دن سے کہ کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی کسی کی زمانت نہیں دے سکے گا اس دنیا کے اندر تین چار چیزیں ہوتی یا کوئی زمانت ہوتی ہے یا سفارش ہوتی ہے یا اس میں رشوت دی جاتی ہے یا دباؤ ڈال کر کسی کو چھڑا دیا جاتا ہے یہ چاروں چیزیں قرآن اکریمہ نکار کر دیا دروس دن سے کوئی کسی شخص کی کچھ بھی کام نہیں آگئے یعنی زمانت نہیں ہوگی وَلَا يَقْبَلَ مِنَا عَشْفَاتَنَّا ان کی طرح سے کوئی سفارش کبھت ہوگی وَلَا يَوْخَزَ مِنَا عَدْنَا ان کی طرح سے کوئی پیسہ بدلہ نہیں لیا جائے گا یعنی رشوت نہیں لیا جائے وَلَا هُمْجِوَنَا اور نہ ان کو مذہر پہنچے گی ایک دباؤ ڈال کرنی شاہ سکے گا اس دنیا کے اندر کسی بھی کوش پڑھانے کے لیے تارے طریقے ہوتا ہے لیکن اللہ پاک نے ان چاروں طریقوں ان کی طرح فرما دیا وَإِذْنَا جَنَا اور پھر دوسرا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نام یاد تم کو میں نے نجات دی تھی فیرونیوں سے جنہیں بنیسریلیوں کہا جا رہا ہے کہ فیرونیوں نے تمہارے ساتھ کیا کچھ کیا تھا آل فیرون یہاں مراد فیرونی قوم ہے فیرون اور اس کے پیروکار ہیں یاد رکھیں لفظ آل جو ہے اکثر قرآن کریم کے اندر پیروکار کے لیے آتا ہے آل فیرون تو ہم نے نجات دی تم کو فیرونیوں سے فیرون کی آل سے اس کے پیروکاروں سے یسوبونکم سول عذاب تمہیں سخت سزا دیتے تھے یو زبیحونہ وہ سزا کیا تھی یو زبیحونہ ابناکم تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے تھے فیرون کو کسی نے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہاری اولاد آگے چل کر ساری دنیا پر چھا جائے گی حاکم بنے گی تو اس کو خوف پیدا ہوا کہ اگر یہ لوگ واقعاً دنیا کے اندر رہے تو میرا بیڑا غر کر دیں گے میری سلطنت میری حکومت میری بادشاہت میری علوہیت سب کچھ ختم ہو جائے گی تو اس کو پھر مشورہ دیا گیا تو اس نے کہا جتنے بنیسریلیوں مامانگینی کا گھروں کی خادمہ کا کام لو لیکن لڑکوں کو زبا کر دو تو فیرون کی یہ تدویر تھی ہم نے نجات دی تم کو فیرون کی آل سے یا اس کی قوم سے یسوع میں ان کے سور عذابتوں میں بری سزا دیتے تھے یزبیحونا ابناکم تمہاری بیٹوں کے زبا کرتے تھے و یستہویون نساکم چھوڑ دیتے تمہاری عورتوں کو و فی ذالکم بلا عمر ربکم عظیم اس میں تمہاری لئے بہت بڑی آزمائش تھی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُنْ بَحْ یہ اللہ تعالیٰ اپنے انعماد یاد لارہے ہیں اس کے ساتھ جو ہیں یاد کر اس وقت جب اللہ نے تمہاری لئے دریا کو پھار دیا یعنی جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنیشریوں کے لے کر چلے جائیں آپ موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے گئے آگے دریا تھا دریا پر گوہرہ قلزم میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تب بارہ راستے بن گئے بارہ قبیلوں کے لئے آگیا گیا قرآن کین کے اندر تو یہ سعی سالم پار چلے گئے فیرون کو جب پتا چلا فیرونیوں کو یہ اطلاع ملی فیرون نے ان کو پکڑنے کے لئے ان کو قابو ملانے کے لئے تعاقب کیا اپنے فیرونیوں کے ساتھ وہاں جا پہنچے دیکھا کہ بنیشری علیہ السلام دریا کے جو ہیں کئی راستے بن گئے تو نکل گئے تو ان کو بھی شوق چڑھا کہ چلے ہم بھی کیوں نہیں جائیں اور منشاء الہیہ تھا کہ ان کو بڑا غرق کرنا اور خدا نے غرق کر دیا چنانچہ انہوں نے اپنے افراد کو اندر ڈالا تو اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ مل جا تو یہاں قرآن کیوں کہتا ہے وَإِذْنَا جَيْنَاكُمِنْ عَالِ فیرون وَإِذْفَرَقْنَا بِكُنْ بَحْر جب ہم نے انتماری لئے دریا کو پھار دیا فَنْجَيْنَاكُمْ تُمْ بَحْرَقْنَا وَإِذْفَرَقْنَا عَالَ فیرون فیرونیوں کو ہم نے غرق کر دیا وَإِذْفَرَقْنَا وَإِذْفَرَقْنَا اور تم دیکھ رہے تھے تمہارے آنکھوں کے سامنے انتباہ حباد ہو رہے تھے تو یہ انعامات اللہ تعالیٰ بن اسریلیوں کو بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم پر کیا انعامات ہوئے کہاں تم پر اللہ کی مہربانی آئیں وَإِذْفَرَقْنَا مُوسَى عَالَ لَيْنَا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے چاریس راتوں کے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورہ لینے کے لئے کوئی تور پر بلا لیا ہے احکام اللہ یہ لینے کے لئے چاریس راتوں کے وعدہ کیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تشریف لے جانے کے بعد بنی اسریلی کے اندر ایک بڑا شاتر قسم کا بڑا یار اور مکار قسم کا آدمی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کی ناجائزگی یعنی غیر عادری سے ناجائز فائدہ اٹھایا حالانکہ اس وقت حضرت حارون علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے لیکن وہ سامری تھا آگے آگے سامری کا تذکرہ اس کے نام کے ساتھ بڑا چالاک بڑا چالباس آج کے زمانے کے مکہ اور فرادیہ سیاسدانوں کی طرح اس نے ایسا کیا کہ قوم کے لوگوں سے سونا پکٹھا کیا کہنے کے میں تمہیں ایک ارتب دکھاتا ہوں وہ سونا سارا کے سارا پگلا کر شاید سونار کا کام کرتا ہوگا تو اس کو ایک بچھرہ بنایا بچھرہ کی شکل بنا کر اس میں کچھ سوراخ رکھ دیئے تو ہوائے در سے داخل ہوتی ہے در سے داخل ہوتی ہے بہاں بہاں کی آوازیں آتی ہیں تو کہلنے ہیں کہ حضر الہ حکم و الہ موسیٰ اوہ بنی اسریلیو تمہارا خدا بھی یہ ہے موسیٰ خدا یہ موسیٰ علیہ السلام وہ جو اتور پہاڑ پر اپنے خدا سے ملنے گے وہ غلط ہے خدا یہی ہے حضرت حرون علیہ السلام نے پوری کوشش کی باز رکھنے کی لیکن باز نہیں آیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جہلی سیاستدان ہوتے ہیں فرادیہ قسم کے لوگ اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ لیں جب بڑے بڑے اولیاء اللہ علماء بھی آ کریں ان کو کوئی مسئلہ سمجھائیں گے ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی وہ جو فرادیہ ان کے لیڈر بنے ہوئے ہیں انہی کو مانتے ہیں علماء کو نہیں مانیں گے آپ نے ستر سال دور کے اندر تجربہ دیکھ لیا ہوگا میں نے بہت سارے میری شہوری زندگی کے اندر علماء کو دیکھا ان علماء کو حقیر سمجھتے رہے ان کے فرادیوں کو اپنے لیڈر مانتے رہے اور پھر آگے پیچھے کیا کیا ہوتا رہا آج جس شخص کا تذکرہ آپ اخبار میں اندر پڑھتے ہیں موت کے گھاٹ اللہ نے اتار دیا اس کو چھ سال سے زیادہ وہ بہت و حیات کی کشم مبتلا ہو کر مر گیا اور اس کو پاکستان میں لائے گیا کراچی بھی شاید اس کو دفن کیا گیا ہے اور اخباروں کے ذریعے اس کا جنادہ بھی وہاں لوگوں نے پڑھا یہ وہ بدوقت شخص تھا جس نے جائم حفظہ کی اٹھارہ سو بچیوں کو اٹھارہ سو قرآن و حدیث پڑھنے والے بچیوں کو بموں کے ساتھ اڑا دیا اور ان کے جسم پر گلا دیا میرا رب اس کا حوصلہ بہت بڑا ہے لیکن خدا کی پکڑی بڑی سخت ہے میں اور آپ قریب سے اس کو نہیں دیکھ سکے کہ کسی کیفیت میں رہا اور کس طرح اللہ نے اس کی روح نکالی لیکن بہارال خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ فارسی کا ایک شہر ہے جو بے خدا صدا نہ دارد وقتے کے ذنت دوانہ دارد خدا کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے جب پڑتی ہے تو اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا کیا اس نے جو کچھ لوٹا اس ملک کو اور اس پیسے کے ذریعے سے کون کون سا علاج کرانے کی اس نے کوشش نہ کی ہوگی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لیکن اس نے جو کچھ کیا اس کی مضمت بھی کی گئی لیکن کسی نے کوئی فروا نہیں کی آگے پیچھے مختلف ادوار کے اندر یہ ہوتا رہا ہے یہ ظلم ستم ہوتا رہا ہے اس ملک کے اندر خصوص علماء پر کتنے علماء قتل ہو گئے آپ حضرات بہت جانتے ہوں گے کچھ ہم بھی جانتے ہیں قتل صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کا احساس کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو بڑے باعزت طریقے سے اس زمانے کے اندر پر تحفظ دیا جاتا رہا اور ماضی قریب کے اندر اسلامباد کی سڑکوں پر صدی اللہ علیہ وسلم کی سڑکوں پر وہ قرآن قصد سے مس نہیں ہوئے لیکن بہرحال خدا کی پکر تو بڑی سخت ہے تو ایک نمونت آپ کے سامنے آج آگیا ہے آگیا کہ خدا و اندر قدوس کے فیصلوں کو دیکھیں ہوتا کیا ہے تجربہ یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر اہل دین دین کو اور اہل دین کو حکارت کے ساتھ نظر انداز کیا گیا اور جتنے بھی دین دشمن دھوکہ آباز فرادیہ قسم کے لوگ جو ہیں اوپر آنے کوش کرتے رہے ہیں ان کو اوپر بٹھائے کے اپنے سروں پر اور ملک کے وسائل کو بھی لوٹتے رہے اور ایمان بھی لوٹتے رہے اور آپ حضرات کے سامنے یہ کوئی نئی بات نہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے خوش نصیبیں اس پہلو سے میں اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس مسجد کے اندر بیٹھ کر خدا کی کتاب سیکھنے سکھانے کوش کرتے ہیں یقیناً میرا رب اس سے راضی ہوگا وہ دیکھ رہا ہے ہمارے نیتوں سے وہ واقف ہے ہمارا کوئی دنیا میں مقصد نہیں اس کے اندر کوئی بھی اللہ گواہ ہے اس بات پر کوئی دنیا مقصد نہیں کہ مرد یہ کہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے اس کتاب سے ہمارے دوست احباب جو ہیں آگا ہو جائیں اور کل خدا کے سامنے جائیں اندر صرف روح ہو کر جائیں لیکن یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ مدارس کو مٹانے کی کتنی کوشش کی گئی اسی پرویز مشرف کے زمانے میں اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی آج تک یہ کوشش ہو رہی مدارسوں کو ناکام کرنے کے لئے اور آپ حضرات کے علم میں آپ کہ کچھ عرصہ پہلے اسی پرویز مشرف علوم کے جانے کے بعد شاید موجودہ جو حکمران اس ملک اندر یہ بھی کہ مدارس انگریزی تعلیمی اداروں کے لئے تو کروہوں کے بجٹ مخصوص کیے گئے لیکن دینی مدارس کے لئے ایک دمڑی کا بجٹ مخصوص نہیں کیے گیا پھر وہ علماء اکرام دین کو زندہ رکھنے کے لئے آپ سے عام مسلمانوں سے بھی مانگ مانگ کر مدرسے چلاتے رہے اور چلا رہے ہیں ان لوگ کا مقصد یہ تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوگی تو مدرسے مٹ جائیں گے نا ایسا نہیں ہوگا پروز مشرف کے زمانے کے اندر مدرسوں کو مٹانے کوشش کی تو جتنے لاکھ مثل تین لاکھ مدرسے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد عمل میں مدرسوں کو ترقی دی چھ لاکھ مدرسے ہوگئے یہ تو خدا کا اپنا نظام ہے اللہ کا اپنا نظام ہے دنیا کے انسانوں کے چہت پر خدا کے فیصلے نہیں ہوتے تو خیر کہنے کے مقصدی ہے کہ بنی اسرائیل نے بھی ایسا کیا انبیاء اکرام علیہ السلام کے موقف کو غد کرنے کوشش کی تو پروردگار عالم نے فیرون کو یاد دلایا کہ ہم نے اس وقت میں فیرون کا مظالم سے نجات دی اور فیرونی کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غر کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا چالیس راتوں کا تور پہاں پر چلے گئے لیکن پیچھے سے سامری نے ساری بنی اسرائیل قوم کو گمراہ کیا ایک بچڑا بنا کر جو ہے اس کو اعلان کر دیا کہ یہ تمہارا خدا موسیٰ علیہ السلام خدا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے تمہارا خدا کر دیا لالکم تشکر ہم تاکہ تم اللہ کے احسان مانو ویزہ آتا اینا موسیٰ کتاب اور اس وقت کو یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کتاب بھی دی تھی تورات والفرقان اور موجزات بھی دیئے تھے لالکم تاہت دون تاکہ تم سیدھ راہ پر آجاؤ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دو موجز خاص طور پر دیئے تھے ایک یہ کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبار میں ڈال کر بار نکالتا تھا چمکتا تھا چاند کی طرح اور دوسرا اپنی لاتھی کو زمین پر پھنکتا تھا تو اسام بن جاتی تھی فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر اپنے فرونیوں کو بلا کر کہا کہ یہ جادوگر ہے تمہاری حکومت مملک ختم کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے مشغل دیا کہ جادوگر ملک بھر کے جادوگروں کو بلایا جائے مقابلہ کر آجائے لائے گئے سارے کے سارے قرآن کریم کے اندر آتا ہے جادوگروں نے انام اکرام کے مطالبے کے فیرونوں نے کہا جو کچھ تم چاہو گا تم ملے گا بس اس سے جان فڑھو موسیٰ علیہ السلام سے نے بات کی کہ آپ نے اپنی لاتھی پہلے پھینکنی ہے یا ہم اپنی لاتھیوں پہلے پھینکیں موسیٰ علیہ السلام نے تم لاتھیوں پہلے پھینکیں پہل تم کرو ان نے اپنی لاتھیوں جو کچھ بھی تھا پورا میدان بھر گیا سامپر اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ موجزانا طور پر راٹھی اپنے پھینکی فیضائیات تلقہم آیا فکون اللہ فرماتے ہیں وہ سب کو ہڑم کر گی چند منٹ کے در مولقے سہرات سجدن وہ سارے کے سارے جادوگر جو تھے سجدہ میں گر پڑے خدا بندی قدوس نے موسیٰ علیہ السلام کی برطری کو ثابت کر دیا ہے تو ہر زبانے کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے بنی اسرائیلیوں نے ایسی حرکتیں کی خدا بندی قدوس نے بنی اسرائیلیوں کو عروج بھی دیا لیکن پھر جلت سے بھی ان کو ہم کنار کیا کہ انشاءاللہ تفصیلات آئے گی سبحانہ کاللہم وابحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ